کبھی لوٹ آئیں تو پوچھنا نہیں دیکھنا انہیں غور سے جنہیں راستے میں خبر ہوئی یہ راستہ کوئی اور ہے ڈونڈ رہا ہوں اقبال میں اپنے آپ کو خود ہی گویا مسافر خود ہی منظر ہوں میں اپنی نیز کے اور اپنی سسٹر ان لاو کے بائیومیٹرک ایٹ ایٹا ایم کروائے ہیں گارڈین چپ میں ایک پیرنٹ کو آپ کو ٹی آر سی مل جاتی ہے میں کچھ순 پس پی filmmaker جہاں گے لیکن آپ سے میزا پارمٹ بارے ہیں چیزیں جو میں بچے وہ بچے جائیں تو وہ manipulation کریں گے اسی جو طرح نہیا کیا تو آپ کا کام letteremen مل جاتے ہیں پر آپ بیس پچیس ہزار کسی کو دے کہ اچھا مشورہ بھی لے لیں گے وہ تجربے وہ چیزیں کی ہیں تو وہ بیٹھے ہیں اس جگہ پر رائٹ پرسن سے رائٹ مشورہ لیں تاکہ آپ کا کام آسان ہو اپنی ہر چیز کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہرائیں نہ کہ دوسروں کو ٹھہرائیں ہم تم سے پیپر بھی ویریفائر نہ کروائیں یاد بھی یاد ہے کہ رات کو میں نے ارسلان آپ کی ویڈیو دیکھی پاکستان میں اچھا وائٹ کالر جاپ کر رہی تھی میرا بیٹا گریٹ 3 میں ہے اور بیٹی جو ہے وہ گریٹ 9 میں ہے پاکستان میں بیکن الڈی ایس کا جو وہ لیول تھا انگلیس جو ہے وہ ایک سبجیکٹ کے طور پر اب یہ لوگ پڑھا رہے ہیں میرا کانفیڈنس لیول زیرو ہو جائے گا کیونکہ میری بیسک ایڈنٹیٹی جو ہے وہ پاکستان کی ہے اسلام علیکم ویورز بانس اگین ایک دفعہ پھیر سرجمین پورتگال کے دل کیپیٹل اسمان سے میرا تھا مجود ہے کہ مہترمہ جو پورتگال میں اپنا بیٹر فیوچر کا حاب لے کر آئی تھی ان سے ان کی جننی پوچھیں گے آج کل یہ یہاں پر کافی اچھا سروائیو کر چکی ہیں ان کی اپنی کمپنی بھی ہے اوبر ٹیکسی وغیرہ کا کام بھی یہ کرتی ہیں ویڈیو کو این تک دیکھتا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تاکہ ویلیویویویل انفرمیشن آپ نے اس نہ کر سکیں اسلام علیکم ویلیکل سلام بلکل ٹھیک تھا بہت بہت شکریہ مجھے وقت دینے کا مجھے کوئی بات نہیں آپ میرے ان لوگوں میں سے ہیں جن کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بورے وقت میں ساتھ ہوتے ہیں ان کا کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے تو میں آپ کی دل سے اس چیز کی کہ جب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں پرتکال میں پہلی بار آئی تھی تو آپ کی جو پرسن جن کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تھی اور آپ کی جو گائیڈلائن سیں وہ آج بھی میرے ساتھ ہیں اور شاید میں نے یہ سکس ایس کا جو میرا سپر ہے وہ شاید بہت لمبا بھی ہو سکتا تھا پر آپ کی بہت ساری ایسی باتوں سے ہوتا یہ ہے یہ نہیں ہے کہ آپ زندگی میں کرنا آپ نے خود ہی ہوتا ہے لیکن بروقت کسی کا جو مشورہ ہوتا ہے نا آپ کے لئے شاید وہ کلک کر جاتا ہے وہ پھر کیا کہتے ہیں کہ all credit goes to you sometime اسی طرح سے جیسے میں اس بات پر یقین کرتی ہوں کہ غلط مشورہ مل جائے تو وہ آپ کی زندگی کو خراب کر دیتا ہے ٹھیک مشورہ مل جائے تو وہ آپ کی زندگی کو ایک اچھا ٹرنی پوائنٹ دے دیتا ہے بہت شکریہ thank you very very much once again دس ازار میل کے سفر کا آغاز ایک قدم سے ہوتا ہے لیکن نسیانے کہتے ہیں سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی ڈریکشن آپ کا پہلا قدم صحیح سیمنٹ کی طرف ہونا چاہیے آپ کیا سوچتی ہیں کہ آپ دبائی میں بھی رہی ہیں پاکستان میں بھی جاپ کرتی رہی ہیں مختلف آفیسز کا آپ سے پاس ایکسپریئنس ہے دبائی میں بھی پاکستان میں بھی آپ جرمنی فرانس ویزر لینڈ کو چھوڑ کر پرتگال کیوں آئی ہیں اس کو کیسے دیکھتی ہیں دیکھیں ایک چیز ہم سب کو ہمارے مائنڈ میں نہیں ہوتی ہم لوگ ہمیشہ چیزوں کو بہت ساری چیزوں میں لے کے چلتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ لوگوں کی پیرارٹی ہوتی ہے پیسہ ہونا چاہیے یہ ایک بڑی سمپل سی بات ہے کہ آپ جب اپنے کنٹری سے اٹھ کر کسی دوسرے کنٹری میں جاتے ہیں آپ ادھر کیسے سربائیو کر سکتے ہیں ہم پاکستانی ہیں ہم پاکستان میں اگر فیصلہ باد سے میں اسلامباد بھی جاتی ہوں تو راستے میں کوئی دس بار لوگ مجھ سے میرا آئی ڈی کارٹ پوچھتے ہیں کیونکہ میری بیسک ایڈنٹیٹی جو ہے وہ پاکستان کی ہے اب اگر میں کسی بھی کنٹری میں جاتی ہوں اور میرے پاس وہاں کے ڈاکومنٹ نہیں ہے تو میں بے شک کتنا بھی کمال ہوں پر میں منٹلی سکھ ہو جاؤں گی کہ میری وہ فریدم ختم ہو گئی ہے میں کہیں اپنے کنٹری میں نہیں جا سکتی لوگوں کے ساتھ میرا کانفیڈنس لیول زیرو ہو جائے گا تو پرتگال کو چوز کرنے کی صرف یہی وجہ تھی کہ یہ ڈاکومنٹس کے لحاظ سے بہت اچھا کنٹری ہے اور یہاں پہ سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ کسی بھی کنٹری میں جاتے ہیں سال سال گزر جاتا ہے دو دو سال گزر جاتے ہیں اور آپ وہاں پہ ان لیگر ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ جیسے ہی آتے ہیں آپ کے کچھ نیسیسٹی ڈاکومنٹس ہیں جن کو آپ کروا لیتے ہیں اور اس کے بعد اپلیکل ہوتے ہیں آپ کا کانفیڈنس لیول ختم نہیں ہوتا وہ ٹھیک ہے کہ اگر دیکھا جائے تو پرتگال کا ریشو اتنا اچھا نہیں ہے لوگ اگر پیسے کی طرف دیتے ہیں لیکن ہر چیز ہر جگہ نہیں ہے اور آپ ہمیں ایکچولی نا جیسے اس کو آپ اس طرح سے کہہ لیں کہ وہ جہم رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کوری سونی بھی ہوئے پیسہ بھی ہوئے پڑی لکھی بھی ہوئے پچھوں بھی ہوئے آپ کو کسی ای رشتے بھی میں بھی آپ کو کسی ایک چیز میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اگر تو لڑکی خوبصورت ہے تو وہ فنینچلی اچھی نہیں ہوگی اگر وہ فنینچلی بھی اچھی ہے اور خوبصورت بھی ہے تو پڑی لکھی نہیں ہوگی بہت کم ریئر کےسیز ہوں گے کہ آپ کو ون پیکج میں ساری چیزیں مل جائیں تو اب پرتگال میں بھی آپ کو ایسے ہی ہے اگر آپ کو ڈاکومنٹس مل رہے ہیں تو آپ کو ایک چگہ بھی کو سکریفیس کرنا ہی پڑے گا اس کا ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ کرنا ہے کہ کچھ دن ہمیں تھوڑا سا سفر کرنا پڑتا ہے اپنے لیونگ سٹینڈر کو تھوڑا سا لو بھی کرنا پڑتا ہے بہت اپس ان ڈاؤن دیکھنے پڑتے ہیں چیزیں اچھی ہو جاتی ہیں زبردست اچھا آپ پرتگال میں کیا ہاپ لے کے آئیں تھی اور کہاں تک وہ خواہ پہنچا ہے میرا پرتگال میں آنے کا کوئی اتنا آپ کہہ لیں کہ خواب تو پرتگال کا نہیں تھا ایہب ٹو کٹس ٹھیک ہے تو مجھے یہ تھا کہ میں بچوں کو اٹلیسٹ مجھے بچوں کا شروع سے میرے بچوں کی بڑی اچھی سلامباد میں سکولنگ رہی ہے اور ادھر دو جو سٹینڈر کا سکول کا آ رہا تھا آنے والے دنوں میں مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا کہ میں اپنے بچوں کو وہ ایڈیوکیشن سٹینڈر اگر لاکھ دو لاکھ روپے میں بھی وہ نہیں دے پاؤں گی تو مجھے تھا کہ چلو اگر میں تھوڑا سا سکریفائیس سے بچوں کا فیوچر یعنی کہ آگے یونیسٹی اور وہ چیزیں بچوں کے لیے ایزی ہو جائیں گی تو میرا باہر آنے کا یہی مقصد تھا کہ چلو میرے بچوں کی سٹلمنٹ ہو جائے گی ہمیں نشنلیٹی کا ہے جو سبی لوگوں کا ہوتا ہے تو الحمدلللہ مجھے کوئی ایسا جسے کہلیں کہ مجھے سم ٹائم پرتوگال میں رہتے ہوئے لگتا ہے کہ میں ایک منی اسلامباد میں رہنی ہوں یعنی کہ یعنی کہ اسلامباد میں پاکستان میں آپ کو پتہ ہی ہے بہت اچھا کنٹری تھا اور پرتوگال میں بھی بہت اچھا ہے پھر دوسرا یہ کہ سیکیورٹی وائز اس لئے پرتوگال بہت سیف کنٹری ہے جیسے سننے میں لوگ کہتے تھے بچوں کے سکول سے میں بہت سٹیسفائیڈ ہوں کیونکہ میرے بیٹی کے تھوڑا سا سکول میں میں گئی تو میں نے کہا میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا تو یوں کنٹ بلیپ کے تیچر سے لے کر ہر ایک جو ان کے میٹ تھی یا جو ان کی کارتینہ تھی ان سب نے کہا کہ جو تمہاری مائی کہہ رہی ہے you should listen to your mother یعنی کہ وہ لوگ کلچر وائز بھی ایسی ہیں they never say کہ ہم یورپ میں آگئے ہیں تو ہم بچے بتمیز بنا لیں ایسا ہرگز نہیں ہے میں اس چیز سے بہت سٹیسفائی ہوں بچوں میں وہ ایتھکس ابھی بھی شکر الحمدللہ ہیں زبردست اچھا بچوں کو سکول میں کون سی لینگوئی پڑھا جا رہی ہے ایک پرتگیش دوسری انگلیش ہاں جی بچوں کو اب ایسے انگلیش جو ہے وہ ایک سبجیکٹ کے طور پر اب یہ لوگ پڑھا رہے ہیں اور پرتگیش ان کا جو کرکولم ہے وہ میں اگر دیکھوں پاکستان میں بیکن دوسری انگلیش جو پڑھا جو لیول تھا اور وہاں پہ ہم 30 30 40 40 000 پہ کر کے بچوں کا وہ ہم پہ کر رہے تھے اور یہاں پہ فری اوپ کاسٹ ہمارے بچوں کا جو ایجوکیشن لیول ہے وہ ہے یعنی کہ میں بیٹے کی میرا بیٹے گریٹ 3 میں ہے اور بیٹی جو ہے وہ گریٹ 9 میں ہے اور ان کا جو میں چیک کرتے ہوں بیٹی ایسے مجھے پشلے دنوں بتا رہی تھی کہ ماما ہمارا سائنسز کے کرکولم ہے اس کا جو ہم ای لیولز میں میری فرنس پڑھ رہی ہیں پاکستان میں تو وہ اب ہم پڑھ رہے ہیں تو بچوں کو انگلیش بھی پڑھائی جا رہی ہے لیکن بیسک ان کی پرتگیش ہی ہے پرتگیش کے اچھی بچوں تو لننگ پروسس میں ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ سیکھ لیتے ہیں سیکھ جاتے ہیں تو ایک ایڈیشنل بچوں کو انگلیش چلے اردو تو ہمیں آتی ہے انگلیش میں بچے پڑھ ہی رہے ہیں ہم بولتے بھی ہیں تو ایک ایڈیشنل لینگویج بھی ان کو آجے گی تو اس میں کیا مزاج ہے کیا بات ہے بیسے بھی بچے پورے کاغذ ایک حالی کاغذ کی طرح ہوتے ہیں جس پہ جو مردی لکھ لیں وہ ہی لکھا جاتا ہے ان کا دماغ جو بڑی جلدی ایکسپٹ کرتا ہے بلکل آپ چھیک کہہ رہے ہیں میرا بیٹا ماشاءاللہ بہت اچھی پرتگیش بولتا ہے اور موسٹ ایڈیش میں آپ کو آجا رہے ہیں مجھے افیشل ہی جہاں پہ جانا ہوتا ہے تو میں ایک ایڈیشنل لکھا جاتا ہے جب بہتا ہے ایڈیشنل لکھا کہ آپ جب پہلی دفعہ پرتگال میں اترین تھی تو آپ کو در نہیں لگا لوگ کہتے ہیں کہ کام نہیں ہے برے علاقات ہیں آپ نے کس بادری سے اس اچھی کو اس لیکٹ کیا ہے میری توہ انگل کے سامنے سارا کچھ بزریا لیکن اگر آپ کے اندر کھانا پکانا کچھ کرنے کی آپ کو دیکھیں کہ کسی کے آگے مانگنے سے بہتر ہے کہ آپ کو وہ کام کرنے ہیں لیکن وہ آپ کی لگت سم ٹائم کام کر جاتی ہے کچھا آپ چیزیں اگر آپ کی گریپ ہے تو آپ کو اچھا مل جاتا ہے میں ایسا نہیں کہوں گی کہ مجھے پرابلم نہیں ہوئی پرابلم ہوئی اور تھوڑے تھوڑا آہستہ آہستہ چیزیں گریچل ہوئی اور اس میں جو سب سے اچھی چیز میں جب آئی اور آنے کے دس دن بعد مجھے آج بھی یاد ہے کہ رات کو میں نے ارسلان آپ کی ویڈیو دیکھی اور صبح میں بڑی شان تھی کہ کہ کہاں جائیں کیا کریں میں نے بچوں کو کہا چلو آو ہم کسی پاکستانی ریسٹورن میں کھانا کھاتے ہیں اور میں جب ادر گئی تو ادر میں نے ارسلان کو دیکھا تو میں کہوں گی میں نے ان کو کہیں دیکھا ہے انہوں نے بڑا میرے ساتھ اچھا انہوں نے مجھے پروپر ان کے ٹائم میں نے ان سے ٹائم لیا انہوں نے میرے سے بات کی انہوں نے مجھے سب تین چار لوگوں کے نمبر لکھ کے دیئے لائیرز کا بتایا کچھ انہوں نے ایک ہی ان کی روڈ میپنگ بہت اچھی ہے انہوں نے ایک ہی کاغذ پر مجھے ساری دیٹیلز لکھتی ہیں باقی پھر میں نے اس کو فالو میں کرتی رہی اور گاہے بگاہے ان کے ساتھ مشورہ کرتی رہی اور ان کے مشوروں اور چیزوں سے میں آج بھی میں یہ نہیں کہ یہ بیٹھے ہوں ہیں اور میں اس لئے ان کی تعریف کر رہی ہوں یہ واقعی ان کی کنسلٹنسی اور یہ جو مشورے کیونکہ جو انسان جس چیز سے بیور بیسٹ نوز ویر دا شوز پینچ ان کے وہ شوز نے جہاں جائے ان کو پینچ کیا انہوں نے آگے لوگوں کو وہ شوز پہنے نہیں دیئے یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ یہ اپنے ملنے والوں کو جتنوں کو بھی ہیں یہ بہت اچھا مشورہ دیتے ہیں مجھے لائر کا نمبر دیا جس کی وجہ سے میں بہت مشکل قائم سے گزر کے اور الحمدللہ میرا وہ کام ہوا تو میں آج ان کا شکریہ دا کرنے ہی آئی تھی اور اسی وجہ سے آج آپ لوگوں کے ساتھ بات بھی رولی ہے اللہ آپ کو اسلامہ رکھے بہت اچھے انداز میں آپ نے جو ایکسپلین کیا ساب کو اچھے اور میرے بارے میں بھی اچھے کمنٹس دیئے ہیں اچھوں نے اچھا کہا برو نے برا کہا مجھے جو جیسا تھا اس نے ویسا ہی سمجھا مجھے تو یہ لوگوں کی ایک پرسیپشن ہوتی ہے اصل میں آپ نے کئی دفعہ غلط نمبر کی اینک آپ پہن لیتے ہیں تو آپ کو وہ چیزیں بری نظر آنے لگ جاتی ہیں جب آپ کو پرفیکٹ ایک اینک لگتی ہے تو آپ کو وہ چیزیں بلکل واضح نظر آنے لگتی ہیں یہ آپ یہاں سے فرنٹ سائیڈ اس کی نظر آ رہی ہے یا کیمرے میں بیک سائیڈ نظر آ رہی ہے یہاں سے یہ سیتا ہے وہاں سے یہ اٹھا ہے تو دوسرے انگل سے چیزیں دوسری طرح بھی نظر آتی ہیں آپ کے بار بلکل ٹھیک ہے اور میں نے ادھر آ کے تھوڑا سا مجھے ہم پاکستانی اگر مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم اچھے پاکستانی بھی نہیں ہیں شاید ہم اچھے انسان بھی نہیں سمتے ہیں بن پاتے ہیں میں یہاں پہ دیکھتی ہوں کہ نیپالی ایک دوسرے کی ہلپ کر رہے ہیں سیکھ ہیں انڈین ہیں وہ ان کے اندر اتنا اچھا ہے کہ وہ کر رہے ہیں لیکن ہم پاکستانی دوسرے سے دور بھاگتے ہیں ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے کے بجاہے میں لگتا ہے لو جی اگر ہم کوئی اور جوب کر رہے ہیں تو ہم بتانا پسند نہیں کرتے ہمیں بتا نہیں اپنے آپ کو اونچا رکھنے کا کیوں ہمارے اندر ایگو ضرور سے زیادہ ہے جس کی وجہ سے ہم کسی کو مشورہ بھی دینا تو لوگوں کو لگتا ہے کہ پتا نہیں اس کو کیا مشورہ لے رہے ہیں مجھ سے کیا بات کر رہے ہیں میں ایسے ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں جو آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں پر وہ نہیں کرتے ہیں لوگ اور میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے لوگ جو خود کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دوسرے انسان کو منع کر رہے ہیں کہ یہ کام آپ نہ کریں اچھا بلکل ایسے ہی ہے کچھ لوگ یہاں پر آ جاتے ہیں خود تو ڈی آر سی لے لیتے ہیں لیکن دوسری لوگوں کو آنے سے بنا کرتے ہیں اگر ایسے ہی تھا تو وہ لوگ خود سویزرلینڈ جرمانی فرانس کیوں نے گئے وہاں گئے تھے انہیں پیپر نہیں ملے تو یہاں پر آ کر ملے کیا کہتے ہیں؟ ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے ایسے آپ کسی سے بات کریں گے تو کہتا ہے نہیں نہیں یہاں پہ ایسا ہوں گیا وہ ہوں گیا میں یہ نہیں کہتی کہ ایسے ہستے ہوتا ہوتا ہے لیکن زاہری سی بات ہے اگر آپ آئے ہیں آپ نے فرومی کو فیس کی ہے آپ دوسرے انسان کو رہا ہوں کہ آپ دوسرے انسان کو سو سے ایسے ہم لوگ attendingES Containersaneouszerوں کو کہا اور د美國 ہونے ہاں کو بعض اُسٹے ہائے ہم لوگوں کا مسا לשہرل ب Lal ۔ ہم لوگوں کا Hem password pap pays ہم لوگوں کا سوگ себя س хорошiov لگے کہ ہمیں چیزیں فرنس ا infring یہ hey ہے اور کہ ہم اداع دائیں ہیں وہ بھی بنی رہے ہیں اور ہم دوسرے مجھے آپ کو چھوٹا سب мяс میں اپنے ایک دن کرتی ہوں میں تو سوشل وقت میں مجھے گئے اور وہ لیڈی کو باقتی شکر کر کسی اور کہ میں بیک سیٹ پر اس نے کہا کہ یہ بہت دیکھا تو وہ کی بہت دیکھا تو وہ بہت دیکھا تو وہ تم ہمارے کنٹری میں ہماری پرمیشن کے بغیر آگئے ہو ہم تم سے پیپر بھی ویریفائی نہ کروائیں دیکھیں اگر کوئی ہمارے گھر میں گھوس آتا ہے یا بغیر بتائے آ جاتا ہے آپ ان کو کھانا کھلائیں گے آپ ان کو جگہ دیں گے کبھی بھی نہیں دیں گے تو ہم ان کے کنٹری میں آگئے یہ تو ان کا بڑا پا نہیں ہمیں جگہ دے رہے ہیں یہ ہمیں ڈاکومنٹس دے رہے ہیں آپ کے گھر میں کوئی آج ہے آپ کسی کو پانا پولیس پلا لیتے ہیں بلکل ایسا ہے چھیک ہے آپ ظاہری سی بات ہے آپ نے جس کنٹری میں رہنا ہے آپ کو وہ نشنلیٹی دے رہے ہیں تو وہ آپ کو ایک دن میں دے دیں گے کیسے دے سکتے ہیں آپ پاکستان کا ای ڈی کارڈ آپ ادھر پیدا ہوئے آپ کے اباؤ جداد ادھر کے ہیں آپ کو ادھر ایک بڑ سیٹیفیٹ نکلوانے میں پندرہ دن لگ جاتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں یہ کاغذ لاؤ بچے کے ہسپیٹل کا کاغذ کھا ہے فلاں کا کاغذ کھا ہے تو ادھر بھی تو یہ آپ کو نشنلیٹی دے رہے ہیں تو یہ تکس ٹائم تو آپ کہتے ہیں ٹائم کیوں لگ رہا ہے ایسا نہیں ہوتا آپ کو چیزوں کو تھوڑا سا سمجھنا پڑتا ہے جب آپ اپنی چیزوں کو سمجھ کے اور اپنا مائنڈ سیٹ کر کے کوئی ٹراول کرتے ہیں تو آپ کا کامیابی آپ کے قدم ضرور چاہیتی بہت ہو وہ اصل میں نے ایک جنگل میں ایک کتیا اور ایک آتھن آتھی کی کاروالی وہ دونوں پریکنٹ ہو جاتی ہیں تو جو کتیا وہ جلدی بچے دے دیتی ہیں جو آتھن کو پوچھتی ہے کہ تم بھی پریکنٹ ہو آر ہی شور وہ کہتی ہاں وہ پھر کتیا دوبارہ سے بچے دے دیتی ہے وہ کہتی آتھن کا پھر مراہوڑ آتی ہے کہ تم باقی پریکنٹ ہو تمہارے ہاں بچہ نہیں پیدا ہوا تو اس نے کہا یہ آتھن کا بچہ ہے جب یہ زمین پر آئے گا زمین پر آئے گا زمین پر اتھرے گا تو زمین اسے فیل کرے گا جی تو پرتگال اصل میں ٹی آر تھی نہیں پرتگال پاسپورٹ دے رہا ہے پانچ سال میں جب آپ کو پاسپورٹ ملے گا تو آپ کی پوری دنیا میں سویزر لینڈ، جرمنی، فرانڈ، ڈنمارک جو بھی آپ کا ڈیم کنٹری ہے جو بھی آپ کا ڈیم کنٹری ہے وہاں پر آپ اڑ کے جا سکتی ہیں کیا کہتی آپ بلکل ایسے یہ دیکھیں آپ اب میں اکثر دیکھتی ہوں جو نیپالی ہیں یا جو انڈین ہیں ان وہ بڑے فاسٹ ہیں ٹھیک ہے اور وہ لوگ ان کے بچے یعنی کہ وہ سولہ سولہ سال کی عمر میں یا سترہ 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 اٹھارہ سال کی عمر میں وہ لوگ یورب آگے ہیں اور وہ اپنی ایج کے ٹونٹی ٹونٹی فائیگ میں پہنچے ان کے پاس پاسپورٹ وہ اپنی یعنی کہ فانینچلی وہ لوگ سٹل ہو چکے ہیں لیکن اب ہم پاکستانی تو بیس سال بائیس سال تک تو کاکے بنے رہتے ہیں بچے مائیں کہتی ہیں ابھی تو چھوٹا ہے ٹھیک ہے لڑکیوں کا بھی یہی ہے ہمارا کونسپٹ اور لڑکوں کا بھی یہی ہے اب آپ پچیس سال چھبیس سال کے بعد جب آپ ٹریول کرتے ہو آپ اتنی کمفرٹ لائف کے عادی ہو چکے ہوتے ہو آپ کو یہ چیزیں سٹرگل کرنا مشکل لگتا ہے اور جو آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی بس ڈاکومنٹ بنوا دیں پیسہ بھی ہے لیکن ضائفتہ رولز اور ریگولیشنز کو تو آپ نے فالو کرنا ہی ہے اب سٹوڈنٹ ویزے کا ہم لوگ کرتے ہیں اور سٹوڈنٹس کے ہمارے پاس آتے ہیں کیسیز تو اس میں نائنٹی پرسنٹ ہی ہوتا ہے بس ہمیں ویزا دلوا دیں تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ آپ اس کو ایک ٹارگٹ سمجھ کے آئیں آپ سمجھے کہ آپ نے ٹوئیئرز کا پروگرام چوز کیا ہے آپ ٹوئیئرز وہ پروگرام کمپلیٹ کریں تاکہ آپ کے ڈاکومنٹس کلیر ہوں آپ آہستہ آہستہ چیزوں کو لے کے چلیں تو اصل میں لوگ اس چیز کو سمجھنے کو تیاری نہیں ہوتے ہمارے ہاں پر آپ کا ٹائم بیسے اگر میں کہہ دوں نا کسی کو کہ آپ کا ٹائم بیزے کا سکس ماندھ ہے چھے مہینے یہ بہت زیادہ ہے لیکن اگر میں کہوں گا ٹو منس میں ہو جائے گا اور آفٹر ٹو منس پھر میں ٹو منس انکریز کروں گی ہم لوگوں کو لارے میں رہنے کی عادت ہے جو بندہ کلیر بات کرتا ہے وہ ہمیں پسند نہیں آتی اور جو ہمیں لارہ لگاتا ہے جو ایجنٹس ہمیں کہتے ہیں پندرہ دین بیس دین پچیس دین ہم اس کی بات کو مانتے بھی ہیں لیکن ٹائم ہمارا اپنے ہی لگ جاتا ہے کسور بندہ لڑیاں نہ آر دیاں جو لوگ رستے میں ادھر ادھر جانگتے رہتے ہیں فرانس جرمی سے باگ جاتے ہیں یا ویزا تھوڑا لگوانے آگے جاتے ہیں کبھی ادھر کبھی اس کنسلٹان کے پاس پھر وہ کہیں نہیں پہنچتے ہیں آپ ان لوگوں کو ایک فکرے میں کیا مشورہ دینا چاہتی ہیں جو لوگ یورپ آنا چاہتے ہیں انہیں کیا کرنا چاہتے ہیں میں ایک چھوٹا سے ایک آپ کسی بات سے ایک شیئر کوٹ کروں گی اگر لوگوں کو اس بات سے سمجھ جائے کبھی لوٹ آئیں تو پوچھنا نہیں دیکھنا انہیں غور سے جنہیں راستے میں خبر ہوئی یہ راستہ کوئی اور ہے تو یہ وہ چیز ہے کہ آپ پہلے سے ہی خبر کر لیں کہ راستہ کہاں جانا ہے کیسے جانا ہے اپنی ورکنگ کمپلیٹ کریں آنے سے پہلے پورا پلان کر کے آئیں اپنے پیشنز لیول کو چیک کر کے آئیں کہ ہمیں ہر طرح کے سرکمسنسی سے گزرنا پڑ سکتا ہے اور اپنی ہر چیز کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہرائیں نہ کہ دوسروں کو ٹھہرائیں کہ انہیں کرتا ہے انہیں کرتا ہے اللہ نے آپ کو عقل دی ہے اپنی ورکنگ پوری کریں رائٹ پرسن سے رائٹ مشورہ لیں تاکہ آپ کا کام آسان ہو لوگوں سے بات کریں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں اسٹیٹک سینس دی ہوئی ہے ایک سیمپل سی بات ہے ایک بچہ ہے نا وہ اس کو آپ دیوار پر بٹھائیں گے نا اور اس کو کہیں گے آؤ جمپ کرو میرے پاس تو وہ بچہ تھوڑا سا ریکٹن ہوتا ہے بے شپ اس کی ماں ہوتی ہے وہ دیکھتا ہے میں گروں گا تو نہیں وہ نیچے دیکھتا ہے تو آپ کو بھی تولا نرکل دی ہے جو بندہ بات کر رہے ہیں آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ بندہ ٹھیک بات کر رہے ہیں کیونکہ آپ اشرحل محلوقات ہیں اتنی سمجھ آپ کو ہونی چاہیے تو آنے سے پہلے بس یہی میں کہوں گی ہر ایک کو کہ آپ اچھے دیکھیں کنسلٹنٹ سے جو کمپنی کے ایڈوائزر ہوتے ہیں فنینچل ایڈوائزر ہوتے ہیں دیکھیں وہ کام تو کوئی نہیں کرتے وہ سارا سال تقریباً فارغ بیٹھے رہتے ہیں جب کمپنی کی پولیسی بنتی ہے ان کی ایڈوائز کی ضرورت ہوتے ہیں لیکن ان کی ایک ایڈوائز سے کمپنی لاکھوں کروڑوں کے اس سے بچ جاتی ہے اگر آپ کسی سے مشورے کے آپ کو اگر کسی کو کھانا کھلانا پڑھ رہا ہے یا آپ کو دس پانچ بندرہ ہزار روپیا دینا پڑھ رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ وہ دس بندرہ ہزار آپ کی زندگی کو کتنے لاکھوں آورز آپ کے سیو کر لے تو کنسلٹنٹ جو بیٹھے ہیں کسی جگہ پر وہ ایسے نہیں بیٹھے انہوں نے زندگی میں وہ تجربے وہ چیزیں کی ہیں تو وہ بیٹھے ہیں اس جگہ پر آپ مشورہ لیں بات کریں اس کے لئے تھوڑا سا آپ کو کچھ دینا بھی پڑھ رہا ہے تو آپ اس پہ یہ مسوچیں کہ مفت میں ہی ہر چیز ہو جائے دیکھیں ہمارا سب سے زیادہ پرابلم ہے ہم کہتے ہیں تھک سے پکوڑے تل لو ایسا نہیں ہوتا تھوڑا سا آپ کو جہاں آپ کروڑوں روپیا اپنا ختم کریں گے وہاں پہ آپ بیس پچیس ازار کسی کو دے کہ اچھا مشورہ بھی لے لیں گے تو اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے میرا تو یہی خیال ہے اور اپنے فیاملی کو لے کر رہے اپنے بچوں کے لئے لیکن ہر چیز کو مد نظر رکھے ہیں پرابلمز ہر جگہ ہے میں یہ نہیں کہوں گی کہ ادھر پرابلمز نہیں ہیں پرابلمز ہی ہوں گی لیکن ان پرابلمز کا حل نکل آئے گا اگر آپ کنسیسٹنٹلی کے ساتھ نکلتے رہیں گے ایسا نہیں ہے کہ ان پرابلمز کا حل نہیں ہے پرابلمز کا حل دیفنیتی نہیں ہے آپ یہ بتائیں گھر کا رینٹ آپ کتنا دے رہی ہیں گھر کا رینٹ ایدھر تھوڑا ایکسپنسی ہے ایچھلی میں رہتی ہوں اور ایدھر تھوڑی سی رینٹ ہائی ہے یعنی کہ 1000 یورو 1200 یورو کا لیکن تھوڑا سا آپ لیزبن سے ہر جائیں آپ کو 700 میں 700 میں 800 میں یعنی کہ تی 2 تی 3 تی 4 تی 3 تک آپ کو مل جاتے ہیں اچھا آپ نے بچے کس سکول میں اور کس سٹینڈر میں داخل کروایا ہے کسی فیس دے رہی ہیں ایدھر فیس نہیں ہے میرا جو بیٹا ہے وہ گریٹ ٹری میں پڑھ رہا ہے اور جب ہم آئے تھے تو وہ گریٹ ٹو میں تھا اب ماشاءاللہ سے پرموٹ ہو جائے گا یہاں پہ جو ایئرلی بچوں کا سکول کا سکیجول ہے وہ یعنی کہ سپٹمبر سے نیو کلاس سٹارٹ ہوتی ہیں اور سپٹمبر ٹو سپٹمبر ہوتی ہیں 3 مانس جو ہوتے ہیں 4 مانت جون سے سپٹمبر تک آپ بچوں کا وکیشن ہوتی ہیں جیسے پاکستان میں جو بیکن ہاؤس ان جیسے سکول ہیں ان میں جس طرح سے ادھر بھی اگسٹ بچوں کا ایڈمیشن ہوتا ہے اور ٹائمنگ سکول کی بچوں کا ایڈمیشن ہوتا ہے اور بچوں کا بہت اچھا سسٹم ہے بچوں کا بہت اچھا سسٹم ہے بچوں کا بہت اچھا سسٹم ہے اگر میں بچوں کی تیچر کو ایمیل کرتی ہوں رات بارہ بچوں کی ایمیل کرتی ہوں تو آپ یقین کریں کہ وہ مجھے اسی وقت ہی ریپلائے کر دیتی ہیں اور ان دا مارنگ اور بہت تھوڑا سا بھی فیدبیک بچوں کی ورکشیٹس ہو گئی ان کے کام سے ریلیٹیڈ بچوں کا بہت سسٹم ہے اور میں پاکستان میں بچوں کو بہت پڑھاتی تھی بچوں کا چک کروں لیکن میں بہت اچھا مجھے فیل ہوتا ہے لیکن مجھے بہت اچھا مجھے فیل ہوتا ہے بچے بہت میرے خوش ہیں یعنی کہ بیٹی بھی اور بیٹا بھی اور وہ یعنی کہ اگر آپ بچے یہ ایسا نہیں ہے کہ سکول جا رہے ہیں تو اس اٹینڈ نہیں کریں وہ لوگ بچوں کو کہتے کچھ نہیں ہیں لیکن ان کا سسٹم میں ہر چیز آ رہی ہوتی ہے انہوں نے ایئر اینڈ پر بچوں کا چیزیں اگر آپ نے چھٹی کی ہے آپ اس کو اسکلین کرنا کہ آپ نے چھٹی کیوں کی ہے تو سکول کے لیے حال سے بہت اچھا ہے اور یہ مین ریزن ہی جو میرے کیا سے فیملی والے اور جن کے بچے ہیں ان کے لیے بڑی اچھی اپرچونٹی وہ یہی کہتے ہیں کہ ابھی جیسے ہمارے بہت سارے ایسے کلائنٹس ہیں اور جو سوڈیا اور دبائی میں رہتے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ ہم ہائی فی پی کر رہے ہیں لیکن بچوں کی پڑھائی کچھ بھی نہیں تو وہ یورپ میں ہم لوگوں نے پریفرسلے کیا ابھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا یورپ اور دبائی میں بہت اچھا لیونگ سٹینڈر ہے سوڈیا میں بہت اچھا جاب اور ہر چیز اچھی ہے لیکن ان میں سے یعنی کہ اگر ہزبین کے جاب دبائی میں ہے تو وہ دبائی میں جاب کر رہے ہیں وہ بچے لے کر ادھر آگئے ہیں سب دوکومنٹس کے لیے تو بہت سا یہ ہے کہ بچوں کے چلے یہاں یہاں کے کارڈ ہو جائیں گے تو یورپ کی یورپ کی یورسٹیز میں فیش تو ہے پر بہت اکنومیکل ہے بہت سارے اپرچونٹیز ہیں جن کو ہم لوگ لانگ ٹر میں دیکھیں تو ہمیں اچھا اس کا ریزنٹ دیوتا ہے اچھا پرتگال کی امیگریشن کے والے سے میرے نالے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں سائے 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 بھائیے نہیں نہیں دیکھیں آپ کی زائر اسی بات ہے آپ میرے سے پہلے آئے ہیں اور میرا آپ جس کمیونٹی میں اور لوگوں میں بیٹھتے ہیں جو بھی آپ کی اپ ڈیٹس ہوتی ہیں آپ اس کو شیئر کرتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں لیکن اصل میں میں وہی آپ کو بتائیں کہ لوگوں کو اس چیز کو انیلائز کرنے میں کیونکہ اتنے سارے لوگ اس میں آرہے ہیں لوگ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ رائٹ پرسن کون چی بات کر رہے ہیں جو بندہ بیٹھا ہوں وہ کہہ گا جی پرتدال میں مجھے میں دیکھیں زندگی میں موٹیویشن کیا ہوتی ہے آپ کسی بھی بچہ اگر اپنے پیرنٹس میں سے مجھے چیتا ہی یاد ہے ابھی کوئی ایک بچہ ہے اس کی بلکو سکل نہیں ہے لیکن اگر اس کی ماں یا اس کا کوئی تیچر اس کو کہنا شروع کر دے تم یہ کام کر لوگے تو میں کہتے ہوں کہ اسے نہیں کرے گا وہ ہو جائے گا تو اچھی پوزیٹی بات کریں میں مانتی ہوں کہ پروبلمز ہیں لیکن جو بندہ کہتا ہے نہیں نہیں جس نے نہیں سے شروع بات کر دی وہ انڈ بھی نہیں ہوگا اچھا آپ کب آئیں تھی پرتگال میں اور پہلا ٹی ارسی آپ کو کب ملا تھا اور آپ کی باقی فیملی کو کیسے ملا تھا میں ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں آئی تھی اور مجھے آئی گاٹ مائی فرسٹ کارٹ افتر فائیو موٹس میری دسمبر میں بائیومیٹرک تھی میں نے آٹیکل نائنٹی ٹو میں کو کب آئی تھی اور اس میں میری بیٹی کا اور میرا ٹی ارسی ہمیں فیبری میں مل گیا تھا آپ کی بیٹی کس ٹی ایر میں یہاں پر کیا ہے میری بیٹی کچھ گرے دنائن میں ہے اس تقریباً تیرہ چورہ سال میری بیٹی گویں ٹوٹین اچھا جن کی بارہ سال کے بچے ہوتے ہیں بیٹی یا بیٹی وہ آٹیکل نائنٹی ٹو میں پر سکتے ہیں Bunن سansa شخص کے숙است پر وہیچ س Eddy شروع ٹھیک پورک ساتا ہے pour ایک پوری μποر ادام شخص کے جميع کارڈین شهاب تhotsا ہے بھی خیال ہم تع Κآلے و امائر روالہ بھی ایک پوری پر خیال ٹھیک نے مجھ اب تم نے شخصک arsen زوج در تھی جو نہیں چ Logo و اپنے Canٹیں پورکیں لیکن میں اس کو پھر یہی کونگی کہ میں نے ابھی 2 دیز بیک اپنی نیز کے اور اپنی سسٹر ان لا کے بایومیٹرک ایٹا ٹائم کروائے ہیں اور ارسلان کی گائیڈننس کی وجہ سے اور تائم پہ یقین کریں کہ انہوں نے مجھے ایک ایسا مشورہ دیا اس مشورے کی وجہ سے ہم میری نیز کے اور میری سسٹر ان لا کے ایٹا ٹائم بایومیٹرک ہوگے اور ایمیبا ایمیدی باری تیسلان میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ اگر اس دن میں ان سے بات نہ کرتی ہوں اور وہ مجھے مشورہ نہ دیتے تو بہت مشکل ہو جاتا ہمارے ساتھ نہیں ہوتا میں مزید سکس مہن بجانے کے بارے ہمیں ساتھ کرنا پڑتا الحمدلللہ این کے میرے بھائی کی پیملی جو ہے وہ میرے ساتھ ہیں اور کچھ ہر سے میرے پیرنٹس پھی آ جائیں گے اور اٹلیس مجھے اچھا فیوچر نظر آ رہا ہے اپنا بھی اپنے بچوں کا بھی بیادر بہت اچھا ہے طبیعت میں سکون ہے اور باقی دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینا ہے وہ آپ کو ہر اس جگہ پر مل جانا ہے آپ کو تھوڑا سا افرٹ کرنی پڑتی ہے اگر تو ہمارے نصیب میں یہ چیزیں ہیں یہ ہمیں ادھر بھی ملیں گے اگر شاید پاکستان میں ملیں گی لیکن ہم گھبرا جاتے ہیں چیزوں سے تو میں بہت سیٹسفائی ہوں الحمدلی اللہ دونڈ رہا ہوں اقبال میں اپنے آپ کو دونڈ رہا ہوں اقبال میں اپنے آپ کو خود ہی گویا مسافر خود ہی منزل ہوں میں اصل میں ہم اپنی تلاش کر رہے ہیں اگر آپ بھی پورے یورپ میں ہی لیگل ہیں یا سعودیہ دبائی کوئیت قطر مسکت مان بہرین پورے گلف سے پورے عرب سے یا ایشیا سے پاکستان انڈیا بنگال یا نیپال سے یورپ کی طرف آنا چاہتے ہیں تو میرا یہ چینل میری یہ ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بہت انفارمیٹیو ثابت ہو سکتی ہیں آپ میرے چینل کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں اگر اب مجھ سے انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ ونڈ ون پیڈ سیشن بھی بھو کر سکتے ہیں آپ تک کے لیے اتنا ہی فالو کرتے ہیں ہمارا کرسلان کو ملتے ہیں ایک سیس انفارمیٹیو ویڈیو میں اللہ آمی و ناصر